پہلے تو میں عدیبوں کے حوالے سے گفت کروں گا کہ عدب کا میار عدیب تیہ کرتے ہیں وہ جو لکھتے ہیں اس سے بھی تیہ ہوتا ہے وہ جس جنگ سے لوگوں کے درمیان آتے ہیں اس سے بھی تیہ ہوتا ہے اردو والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ذرا اپنے میار کو پہتر کریں ہم گندگی ہم کم مائے گی ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے اور کینہ پرستی اور اس قسمی جو چیزیں کرتے رہتے ہیں ہم کو اس سے نکلنا چاہیے بہت مایوب چیزیں ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ عدب سماج میں کیسے پہنچتا ہے عدب سماج میں سب سے پہلے اس حوالے سے پہنچتا ہے کہ اس کو بتانے والا کون ہے اگر کوئی شخص واقعیتاً اچھے دھنگ سے کسی بات کو سماج کے سامنے پیش کر رہا ہے تو لوگ اس کی بات سنیں گے لیکن وہی اگر بے ترتیب بال اور داڑی اور کپڑا ایسا ہو جیسے دیوانہ بھی کسی جنگل سے آ رہا ہو اس قسم کے اگر ہم طور طریقے رکھیں گے لوگ ہم سے کٹ جائیں گے تو پیش کش بہت اہم ہے آپ پیکیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو دوسری چیز یہ ہے کہ عدب آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتا ہے دیکھئے نوکری آپ پا سکتے ہیں لیکن آپ مستگو کیسے کریں گے لوگوں سے وہ عدب سکھائے گا زندگی میں انسانی جو وقار ہے اور انسانی جو اقدار ہیں ان کے کیا اہمیت ہے وہ عدب ہمیں سکھاتا ہے اور عدب آپ کی اس گوشے کو منور کرتا ہے جہاں کبھی کوئی دوسرا پہنچی نہیں سکتا ہے جو کہ آپ کے محرومیوں کا گوشہ ہے وہ اندھیری جگہ جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے جو آپ کے تجربوں سے وہاں پہ قائم ہوئے ہیں ہم سب کے زندگی میں موچ نیچ کم زیادہ ہونا سکھ دکھ دھوکہ دڑی حزن و ملار یہ زندگی کے حصہ یہ ہو کے رہے گا اس حصے کو اگر آپ کو منور کرنا ہے اور اس میں کیتھارسس اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو عدب کا مطالعہ ہی اس کیتھارسس کو حاصل کرنے کے لئے مدد کر سکتا ہے اس لئے عدب ہمیشہ زندگی کا حصہ ہونا چاہے اور اس حوالے سے جو ویلوز ہیں کوئی بھی عدب جو ہوتا ہے بنیاری طور سے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اس میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے اس میں انسانی جذبوں کی وہ وقت ہوتی ہے اور اگر آپ پڑھیں گے تو جیت بھی کمو بیش اچھی چیزوں کی ہوتی ہے تو ہم اس بات کو سمجھ کے چلنا چاہیے کہ عدب ہمیں زندگی گزارنے کا سلیخہ سکھا دیتا ہے ہو سکتا ہے مجھے نوکری نہ دیں لیکن سلیخہ زمین سکھا دے گا اور ہم کو ایک بہتر انسان ضرور بنائے گا اگر عدیب اس بات پر ہی مصیر ہو کہ وہ اسی جانوارہ نہ خد و خال اور زندگی میں رہنا چاہے تو پیلو سلی میں مزاد خارم